ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں اپراد دو قسم کے ہوتے ہیں ایک جو اچانک سے حالات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں دوسرے جو سوچی سمجھی سازش کے تحت کیے جاتے ہیں قانون کو چیلنج کر کے کیے جاتے ہیں یہ کیس دوسرے قسم کا ہے دیمریا پولستانے میں جیسے میرا تبادلہ ہو ایک سنگین کیس میرے سامنے آ جیسے ہی اس کیس کی انکوائری ہم کرتے چلے گئے ہر قدم پر اپرادی ہمیں چنوٹی دے رہا ہے اپنی کھیت کی میڑ تھا ہی کر رہے ہیں جو تم نے اتنو سالو سے بڑھا کے رکھی ہوئی ہے اوقات میرے آپ نے اوقات سے اوپر تو آپ بول رہے ہو ایک تو ہمارے کھیت اڑپ لیے اوپر سے ہمیں دمکی دے رہے ہو سالے دو قوڑی کے گھرام چھوڑیے 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 نہ آپ کو چھنسہ کرنا ہے آیسا کر لیے ہم کوئی پرسانی نہیں ہے آپ اپنے اساب سے مڈبان لیے کیا بابو جی آج پہر آپ ان لوگوں کے سامنے چھکے چھکنے کا بات نہیں ہے جب دو آدمی چھکڑا کریں کہ تو کسی نہ کسی کو تو ہتھیاڑ ڈالنا ہی ہے حسن ہوگا ایسے بھی دو کا جمین ہتھیاہ لے گا تو کتنا آنے آ جگہ لے گا کوچھ نہیں ہوتا ہے بات کو سمجھتے کا ہے نہیں تم لوگ سلو کام کرو اپنا شوپا کیا ہوئی شوپا نہیں نہیں ہوا اس پار میرا تو ناسی بھی خراب ارے میرااش کیوں ہو رہے ہو اس پار نہیں تو اگلی بار سہی ہاں ہم کوشش کرتے رہیں گے دیکھنا جلدی ہمارے گھر میں بچہ آ جائے گا کیا آ جائے گا شوپا تم سے چھاتھی کرنے کے لیے میں نے گھر والوں کا لائے اور رشتہ ٹکڑا دیا سب سے دور ہو گیا سب کو ناراض کیا یہاں رہ رہا ہوں کی رائے کے گھر میں سوچا تھا ان کی ناراض کی دور کرنے کا صرف ایک راستہ ہے چی میں ان کی گود میں ان کا پوتا دے سکوں تاکہ ہمارے رشتے صدر سکے آپ دھیرج رکھو ہم کوشش کر رہے ہیں نا اور علاج بھی چل رہے ہیں ہو جائے گا کب ہو جائے گا شوپا چار سال ہو گیا ہماری شاہدی کو چار سال آرے اب سونا تو موسیقا موسیقا رات اگر آپ اتنے جلدی گھر آگئے ہیں کام ختم ہو گیا تو جلدی چل آیا اور بیسے بھی بہر بہت باری شے اوفیس میں لوگ کام آئے تھے تمہیں کیا ہوا تبھی تو ٹھیک ہے تمہاری نہیں نہیں کچھ نہیں وہ پتہ نہیں کیوں آج پیٹ میں ہنکا ہنکا سے درد ہو رہے میرے کیا؟ ڈاکٹر کیا چلے؟ آرے نہیں نہیں اسکے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ابھی آفیس آئے ہو آپ فریش ہو جاؤ میں میں بار میں چلی جاؤں گی پکا آرے، اندر کہا چلی جاؤں گی آرے، کوئی آگے کیا؟ ڈاکٹر کیا؟ ڈاکٹر کیا؟ ڈاکٹر کیا؟ ڈاکٹر کیا؟ ڈاکٹر کیا؟ ڈاکٹر کیا؟ ہم Open Vandador صاحب ہم اندر کب گھایا بھой؟ ڈاکٹر کرنى فارے، سکوٹی لے کے ڈاکٹر کیا ڈاکٹر کیا؟ ڈاکٹر کیا؟ ڈاکٹر کیا، ٹوکٹر ششکری لیکن میں نوکری مرک گیا تھا جاندوں میں مرک گیا تھا تو وہ گھر پر تھی لیکن میں واپس آئے تو وہ گھر پر نہیں تھی میں نے ہر جگہ ڈھوٹا وہ کہیں نہیں ملی سر اس کا فون بھی ٹرائی کیا لیکن وہ سوچ آف ہے سر ہو سکتا ہے کسی دوست یا ریشدار کے کر گئی نہیں سر میرے علاوہ اس کا زندگی میں اور کوئی بھی نہیں ہے ہم اپنی کاروائی شروع کرتا ہے آپ بھار جا کے کمپلین درچ کروا دیجا تیکیو سر ابھیشک یہ فوٹو اور سکوٹی نمبر لے کے سب جگہ سکلیٹ کریں سو اے لا 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 کھول 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 اگھی سر اٹھی 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 دیچ میں سر اٹھی 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 یہ تو شوبہ شروع ہے سر 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 میں تھا نہیں گیا تھا پتھا چلا آپ کو ایک ڈیٹ بڑی ملی ہے بہت گبرات ہو دی سر کیا ہوا آج پہ سچی طرح سے چیک کرو دیکھو کیا ملتا ہے ٹھیک 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 ہاں یہ ٹھیک ملتا ہے ہاں یہ ٹھیک ملتا ہے ہمارے گھر کا اپنا ٹیفن لے کے لئے اپنا ٹیفن لے کے لئے اپنے سنسان ہی رہے میں آپ کی بیوی کر کے رہے ہیں میں نہیں جانتا سر یہ میڈیسن کا ریپر ملا ہے انٹی ڈیپریسن لگتا ہے سر آپ نے لاش کے چہرے اور سرپے مارکس دیکھے ہیں کسی کیمدار آزار سے وار کیا گیا ہے بہتی بے رہیمی سے مارا گیا ہے ایتنی دردناک طریقے سے کوئی نفرت کرنے والا ہی مار ستا ہے آپ کو کسی پہ شک ہے میں کیا جانوں سر سر یہاں آنس پاس ایک ہائیوے ہے کئی ایسا تو نہیں کہ آتے جاتے کسی نے ٹارگٹ بنا لیا ہوں اس پورے ایریا کو سکان کرو باڈی کو پوسٹ ماتم کے لئے بیچے اور ہاں ایک سکوٹی بھی تھی نا سر دیکھو کان ڈم کی گئی ہے سر موسیقی 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 زلا بلشت ٹیم کی جیت درج کی گئی ہے اور آج کی جیت کا سہرہ جانتا ہے کاجل شیو راستف کو بہت بڑیا کاجل اب تم سیدھا ڈسٹرک چیمپئنشپ کی تیاری میں جوٹ جاؤ اگلی سندے نا سیلیکشن کا کیمپ لگنے والا ہے لکھنا ہونے ساتھ چلی سر دوسرے شہر میں اکیلے کیسے جا سکتی ہوں تم اکیلی تھوڑی نہ ہو میں ہوں نا تمہارے ساتھ ایک ساتھ جائیں گے ایک ساتھ واپس ساتھ جائیں گے اور تم ٹینشن کیوں لے رہے ہیں میں سمجھاؤں گا تمہارے بابا تم بس تیاری کرو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب سے یہ بچپناہ بلکل بان تمہیں ذرا سا کھیل کوت میں ہسسے کے لینے دیا دنیا کے ساتھ پر نکل پڑی سر یہ کاجل کے لیے ایک سنہرا موقع ہے سپورٹس میں اپنا کریر بنانے کا تُس سے بات کی میں نے تُنہیں دماغ خراب کر رکھا ہے اس کا چل نکل یہاں سے پاپے پر سن تو لوں سر کیا کہہ رہے چپ مجھے کچھ نہیں سننا ہے اور دو بھی ایک بات کان سول کے سن لے یہ دیرا آخری سال ہے جیتا تیسے اپنی پڑھائی کو نہیں کر لے سر اگر آپ کو یہ ٹینشن ہے کہ کاجل اکیلے کیسے جائے گی تو میں جا رہا ہوں نا اس کے ساتھ ارے جا بھائی جا کاجل کہیں نہیں جا رہی ہے اور تُو بھی اپنا راستہ ناب پر نکل یہاں سے چل نکل یہاں سے رینو آج سے اس کا کھیلنا کھوڑ رہا اور بھر جانا بلکوئی بند اندھا دو اسے بابا اسے پت کرو نا اور بھائی جا کام ہم ملا گی نہیں ارے بھاڑ میں گیا ایسا کام یہ لوگ دیں گے کام ایک دن ہم دیں گے ان کو کام دیکھنا کاملش کلانا ادھار بہت زیادہ ہو گیا ہے پہلے وہ چکتا کرو روک جا دیتا ہوں پھر روک جا یہ چار پیلنا با دنی یہ لو بھائیا چاہے رکھ دو کام گھوم رہتے صبح سے کتنا فون کیے ہم آپ کو گھوم نہیں رہتے کام کے لئے گئتے اگر اتنے ہی لائک ہوتے تو ہمیں آج ہی دن نہیں دیکھنا پڑتا بڑے بھائی ہیں تیرے بات کرنے کا طریقہ سیکھ لے پہلے ہم وہی تو کہہ رہے بھائیا جن کے جینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ایسے کب تک چلے گا پس کچھ دن کی بات ہے ہم سب سہی کر دیں گے سر ٹھیک کر دوگے یہ ہی مر جائیں گے سسک سسکے بھوکھے پیاسے اپنے گاؤں اپنے مکتی سے دو ہم نے کہا نہ ہم کچھ کریں گے مطلب کریں گے دیماغ مت کھڑا کرو سب 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 ہمارا اندازہ بلکل صحیح تھا شعبہ کو نکل ڈسٹ ہے یعنی کہ ہاتھ میں بھوجا جائسا کچھ پہن کے بہتی بے رہمی سے مارا گیا یہ نہیں پوست پانوں گے پوست پانوں گے پوست سر یہاں تک کس کل میں بھی چھے دھو گیا ہیں اور وار کرنے والا رائٹ ہنڈر ہے یعنی کہ جس نے بھی مارا ہے بہتی سٹرونگ آتویں ہیں یہاں تک کہ ہڈی تک میں بھی چھت کر دیا لیکن انتی بے رہمی سے کوئی مارے گا کیوں ونوت کہہ رہا تھا کہ شعبہ کا کوئی بھی نہیں ہے میرے علاوہ اس کا زندگی میں اور کوئی بھی نہیں ہے اس پتی پتنی کے رشتے کے بارے میں پتک یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر شعبہ سے نفرت کون کرتا سب سب شعبہ اکسر دوپہر میں سکوٹی سے کہیں جاتی تھی کہاں جاتی تھی پتا ہے آپ کو نہیں پتا چک بات بتائیے وینود اور شعبہ کے بیچ آپ سے رشتے کیا وینود بہت پیار کرتا تھا شعبہ سے لیکن شعبہ کے گائب ہونے سے ایک دن پہلے میں نے ان کے گھر سے جگڑی کی آوازیں سونی تھی میں یہاں ہر کوشش میں لگا ہوں کہ اپنے پریبار کو بچہ دے دوں اور تم مجھے بیوکو بنا رہی ہو اب تمہاری جھوٹ کا پردہ فاش ہو گیا تمہاری ڈاکٹر نے مجھے سب پتا دیا ہے کیا سب کچھ پتا دیا ہے دیکھو مینود میں تمہیں بھی سب کچھ بتانے والی تھی لیکن مجھے بہت ڈیر لگ رہا تھا کہ کہیں تم مجھے چھوڑ کے نہ چل چھو نہ بڑا جھوٹ تاپڑا جھوٹ ہے تم مجھے بیوکو بناتی رہی اور میں بیوکو بنتا رہا چی مجھے بیوکو بناتی بینود نے پر پریوار سے لڑکے شوہا سے ساتھی کری تھی اس کے لئے پریوار میں علگاؤ رہتا تھا اور اب شوہا ما بھی نہیں بن پا رہی تھی اس لئے دونوں بہت دکھی رہتے تھے لیکن اس بات کو لے کے جھگڑا اسی دین ہوا تھا پہلی بات یہ بینود کے پریوار والے کہاں رہتے ہیں سب یہ ہی رہتے ہیں گاؤں میں شوہاں گے موت کے بعد سے وہ لوگ بھی یہاں آنے جانے لگے ہیں ہم تھک گئے ایسی زندگی جیتے جیتے ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہم کیا کرے بھائیاں بھی بہت پریشان رہتے ہیں اب اتنی دور تو تم لوگ بیٹھی ہو کہا تھا نا گاؤں میں آجاؤ سب لوگ ہے یہاں پر کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا گاؤں تو آنا ہی ہے لیکن تم جانتی ہو نا کتنا مشکل ہے ہاں لیکن آجاؤ اچھا میں تجھے باد میں کال کرتی ہوں ہاں ہاں ٹھیک ہے پندرت آئی کو تمہارے اور شعبہ کے بیچ کس بات پر جھگڑا ہوا تھا جھگڑا یہ کس نے کہا آپ سے سر پتی پتی میں چھوٹی موٹی نوک جوک تو ہوتی رہتی سر یا پھر بچہ نہ ہونے کی وجہ سے جھگڑا ہوا کیا کہ ہمیں پتا ہے کہ شعبہ سا آپ کی شادی فیملی کے خلاف ہوئی اور جب شادی ہو گئی تو فیملی کے ساتھ آپ نے رشتہ توڑ دیا اور اب شعبہ کی موت کے بات دوبارہ سے فیملی سے رشتے جڑ گئے خیر جب آپ آفیس جاتے تھے تو شعبہ گھر سے کہیں اور جاتے تھے کچھ آئیڈیا وہ کان جاتے تھے کیونکہ آپ نے کہا آپ کے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی نہیں تھے پہنے اس کا افیر تو نہیں چل رہا تھا سر یہ کیسی گھٹیاں بات کر رہے ہیں آپ ایک بڑے وہ انسان کے خلاب اس طرح کی بات دیکھئے تیش میں آنے کی ضرورتیں گے ہم صرف سچ جانے کی کوشش کریں صرف سچ تو یہ ہے میری بی بی کا خون ہویا ہے اور کاتل کو ڈھونڈا ہے تو بہت دور کی بات ہے آپ نے تو ثبوت تک نہیں گھونڈا آپ کو انسانٹی اٹاک ساتھ ہیں پیلز زیت ہے وات آپ رائٹ ہند ہے لیفٹ ہند ہے رائٹ ہوں ایسے ہی پوچھلتا خیر ہماری اجازت کے برے شہر چھوڑ کے مت جائیے گا اوکی ابھی آپ جا سکتے اس آدمیوں کو غصہ بہت آتا ہے اور یہ کو چھپا بھی رہا ہے وہ ستنا ہے کہ میاں بی بی میں بچہ نہ ہونے کی وجہ سے جو جھگڑا ہوتا تھا وہی ایک وجہ ہو جس کی وجہ سے اس نے مار ڈالا ہوسا وہ ساکتا ساں اس میاں بی بی کے بارے میں پوچھتا چکا بتا لگوں کیا چکر چل رہا تھا انہوں کے بیچ میں اور ہم یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ شوبہ کہا جاتی تھی کس سے ملنے جاتی تھی ان کے فیمیلی ڈاکٹر سے جا کے میں ساں ساری کھا ہاں بیہا اتن دیر کہا ہوئی تجھے وہ بیہا آتھوں میں پہل ہی جاتے لیکن شاید کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے اکیلے باہر آؤ گی جاؤ گی تو گاؤں کی آبارا للکے ایسے ہی کریں کون تھا للکہ ہو میں نے جانتی اگر اتنا ہی ڈر لگ رہا ہے تو چھوڑ دو نا چلائی کڑائی نا باہر جاؤ گی نا کچھ ہوگا ہرے میں تو کہتا ہوں اے سیلائی کڑائی کی ضرورت ہی کیا ہے بھائیا وہ کورس کا دامان میں بس کچھ ہی دن بجائے موسیقی 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 میں کوئی نہیں ہے میرا گھر پر باز ہو جائے گا میرا میں میں وینوت کو خود سب کچھ ایک دن بتا دوں گی اپنی شادی کے بارے میں ویباب کے بارے میں سب کچھ پھر آپ نے یہ بات وینوت کو بتا دی جی سر ایکچولی وینوت بچے کو لے کر کے بہت پریشان تھا تو ایک ڈاکٹر رونے کے ناتے میں نے اس سے سب شفانہ دیکھ نہیں سکتا ڈاکٹر ایک بات بتا یہ شوبہ کے پہلے پتی اور بچے کے بارے میں آپ جانتی ہیں جی نہیں سر میں کچھ نہیں جانتی سر میں کیا پوچھ سکتا ہوں آپ نے مجھے یاکیوں بھی ٹھاکے رکھا ہے ویرو تم ڈاکٹر وینیتا کو جانتے ہو نا ہم مل چکے ان سے اور انہوں نے تمہارے جھوٹ کے بارے میں ہمیں بتا دیا ہے ڈاکٹر وینیتا نے شوبہ کے بارے میں ہمیں سب کچھ بتا دیا اس کے پہنے شادی اس کا پہلا بچہ اور اس کا کبھی بھی نا بچہ ہونا یہ سر سن کے تمہیں بہت غصہ ہے اور تم نے اسے مہار دیا یا مر با دیا نہیں سر سچ تو یہ ہے کہ میں آج بھی شوبہ سے بے ہت پیار کرتا ہوں مانتا ہوں جگڑا ہوا دا ہمارا لیکن اس پتی پتی میں جگڑا نہیں ہوتا سر لیکن اس کو مہارنے کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتا مہارنے کی تووجہ ہے تمہارے پاس اس کا دھوکہ دے اس کا بچہ نہ ہونا اس کا پہلا بچہ کا ہے اس کے پتی کے بارے میں کیا جانتے ہو سر میں سچ بتا رہا ہوں میں کچھ نہیں جانتا اور جتنا جانتا تھا وہ آپ کو میں بتا چکا ہوں سر پی سی آر چیک دیڈ وارڈی ملنے کی کبھر آئیے سر اس لڑکی کو بھی لگ بھگ ویسے ہی مارا گیا نکل دسٹر سے چہرے پہ وار کیے گیا ہے اور یہ نشان دیکھیں سر لگتا ہے شاید اس کے بعد کسی میں گلا دوا دیا ہوں سر یہ بیگ ملا ہے اور اس کے اندر سر یہ یونیفورم ملا ہے اس یونیفورم کو کوئی پہچانتا ہے یہاں ہاں سر اس گاہوں میں ایک سکول ہے یہ یونیفورم اسی سکول کا لگتا ہے ہو سکتا ہے یہ لاسٹ کاجل کی ہو کون کاجل گوسیل سری باستف کی بیٹی سر وہ ایک دن سے اللہ پتا ہے پھوشن شرست سر ڈیڈ باڈی کے پاس میں یہ میڈسین ریپر ملا ہے دیکھاؤ سر سر یہ تو وہی دوائی ہے جو ہمیں شوبہ کے مانڈر سپورٹ میں ملی تھی اور اس لڑکی کا چہرہ بھی بری طرح سے بگاڑ آ گیا ہے جیسے کہ شوبہ کے ساتھ ہوا تھا باڈی کو پروس موٹم کے لیے بیچو دیکھتے ہیں ریپورٹ میں کیا سر یہ بھی تو پوسیبل ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں مرڈرز کسی ایک ہی آدمی نے کیے ہو سر ایک کام کرتے ہیں اس میڈیسین کے ریپر کو آس پاس کے میندیکل شاپ میں جا کے پوچھتا کرتے ہیں شاید ہمیں کچھ پتا چل جائے یہ جو میڈیسین ہے کافی کامن میڈیسین ہے کافی لوگ استعمال کرتے ہوں گے اس کا اتنے سے ایویڈنس کے ساتھ کلپریٹ تک پہنچنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے ہمیں کوئی اور روٹ لینا ہوگا اس گلشن کا پتہ لے رو اوکے چاہو آپ کی بیڑی غائب ہوئی تھی آپ پولیس والوں کے پاس کیوں نہیں ہے کیا کرتے ساپ ڈھونڈا اسے جاتا ہے جو گم ہو جائے جو بھاگ جائے اسے کیا ڈھونڈا ساپ سر یہ لیٹر چھوڑ کے گئی ہے بھاگ گئی اس ماسٹر اشوک کے ساتھ میں اس کے پاس بھی گیا تھا ساپ لیکن وہ نہیں مانا کیا کرتا پولیس میں ریپورٹ کرتا تو بیزت ہی ہوتی اس لئے پیٹ گیا چپ چام اشوک نے کیا بتایا تھا اشوک کاجل کا ہے مجھے نہیں بتا کاجل کا ہے عزت کے سوا کچھ نہیں ہے میرے باس بتا دے کاجل کا ہے نہیں تو جان سے جائے گا میں نے کہا نا مجھے نہیں بتا کاجل کا ہے اور یہ میرا گھر ہے چلاؤو مات یہاں پر نکلو انس چھوڑوں گا نہیں تجھے اب دیکھ کیا کرتا ہوں میں تیرے ساتھ شلو دکھرے اسے کہاں رہتا ہے یہ کچھ ایک سے دو دن لگے گا باقی دو تین دن میں میں آپ کا کام کرا دوں گا چلیے سر جی پتائیے سر اگر کوئی پیچھا کر رہا ہو تو کمپلین کہاں لکھانے ہیں یہاں پولیس شیشن میں پیسے کون پیچھا کر رہا ہے سر پتا نہیں اس کا ہولیا یاد ہے جس سے ہم اس کا اسکیچ بنوا سکیں نہیں سر آپ پریشان مت ہو ایک ہیلپ لائن نمبر ہے آپ اس کو نوٹ کر لیجئے شکریہ شکریہ موسیقی کنیکٹر ہے ابھی فیلال کسی کنکلوشن پر جمپنگ کرسے ہو سکتا ہے ایک محضت تفاق کچھ اور انفرمیشن نہیں جی سر جس رات کاجل گھر سے بھاگ گئے تھی اس رات اس نے اپنے کوچ اشک کو فون کیا تھا یہ نہیں اس کے کال ڈیٹلز لیکن سر اب اشک اپنے گھر سے فرار ہے اس کا مطلب گلشن نے جو الزام لگایا تھا کہ اشک نے ہی مدد کی تھی کاجل کو بھگانے میں وہ سچ تھی گاؤں میں کچھ اور پتا چلا نہیں سر نہ ہی اسکول سے کوئی اور سسپک ملا آسماس کے پولیس خانوں میں پتا کرو کوئی سیکشل افینڈر ہے کے نہیں اس کا نام ریکارڈ میں ضرور ہوگا اور اس اشک کے بارے میں پتا کرو ہماری ٹیم نے اشک کی فوٹوگراپس ہر جائے گا سیکولٹ کر دیا زیادہ دنوں تک وہ بچ نہیں پائے گا اس کے گھر پہ بھی ہماری نظر ہے دونوں ہی کیسز میں موڈس اپرنڈی ایک جیسی تھی اور چوٹ کے نشان یہ بتا رہے تھے کہ ایک ہی قسم کا ہتھیاری اس کیا گیا تھا لیکن دونوں الگ الگ گاؤں ہونے کی وجہ سے الگ الگ طریقے سے چھانبین کر رہے تھے ان لوگ شوبہ کی نیجی زندگی اور کاجل کی نیجی زندگی سیدھی نہیں تھی اس لئے ہم نے ان کے پریوار کے ہر ایک صدد سے پہ نظر رکھی ہوئی تھی اور اسی چھانبین کے دورہ ایک ایسا راز سامنے آیا جس نے ہماری کیس کی دشاپ بدل سر یہ رہا بچہ اسی کا نام ویبو ہے یہ شوبہ کا بیٹا ہے شوبہ اکثر اس سے ملنے یہاں آیا کر دی تھی ویبو بیٹا سر شوبہ نے کہا تھا کہ اس نے اپنے پتی سے بات کیا ہے کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے کیا ہوا سر کیا ہوا بیٹھ 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 پہلے تو ہمیں یہ بتا یہ کون ہو سر یہ تو میرے دوز گولچن کی بیٹی ہے سر اس کا مرڈر ہو کیا مرڈر بلکل اسی طرح جس طرح سے شوبہ کا بیٹا تھا لیکن سر آپ یہ مجھے کیوں بتا رہے ہیں اسے پہ جانتا ہے نہیں سر اسے نہیں جانتا سر یہ ہی شوبہ کا بیٹا ہے جس کی وجہ سے تُنے شوبہ کو مار دیا سر سچ بتا اس دن کیا ہوا تھا سر میں کسم کھا رہا ہوں اس دن ہوسٹل جاتے وقت اس نے ہوسٹل کی وارڈر کو سب کچھ بتا دیا کہ اس نے توجہ سب کچھ بتا دیا سر بول سر وہ میری دماغ سے نکل گیا بتایا تھا اس نے سر پوچھے میں بھول گیا تھا سر مجھے پاپ کر دو منوت میرے تو اسے کچھ نہیں بولے سب سچ چپایا ہے منوت میری شادی پوری طرح سے بربادی تھی منوت تم پیباو کو اپنا لو منوت پیس میں پیباو کو تمہاری باستے آگیا منوت دیکھو بنا آمد کرتا منوت لیکن میں نے اس سے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ میں اسے اپنا لوگا یا وہ اسے گھر لے ہائے تُو نے کہا نہیں کر کے دکھایا اسی لئے جب شعبہ بہار دکھلی تُو نے اسے مار دیا اور مروا دیا تاکہ نہ رہے ویباب اور نہ رہے وہ اور تُو دوبارا آپ تیم ماباپ کی مرضیتے شادی کر سائیں سر چاہے تو آپ ساری زندگی کے لئے مجھے جیل میں ڈال دیجے میں آخری وقت تا یہی کھو گا کہ میں نے شعبہ کو نہیں مارا مارا نہیں مارا نہیں مارا سر اشک کو لکنوں کے گومتی نگر ایڈیا میں دیکھا گیا ہے لیکن ایک انٹریسٹنگ بات ہے وہ ایک میڈیگل سٹوٹ سے دوائی چھلا کر بھاگ رہا ہے کیونکہ اس کے پاس ڈاکٹر کا پریسکپشن نہیں تھا گومتی نگر پولیس سے کوڈینیٹ کر گا وہیں کہیں چھپا باؤ گا جی سر ہماری خبری ٹیم اور پولیس ٹیم دونہیں اس کے پیچھے بڑی ہیں زیادہ دنوں تک چھپنے ہی پائے گا شہبہ کا کاتل کا سسپیکٹ وینو ہوتا تھا ہماری گرفت میں لیکن پھر بھی ہم اس سے کچھ چھے اگلوان ہی پاہ اب دیکھتے ہیں کاجل کا مرڈر سسپیکٹ کیا کچھ یہ آدھ ہے اس گھر کا ہاں بھائیا کیسے بھول سکتے ہیں ایک ہی آدھوڑی نہ ہے اس گھر میں اچھا سنوں گیتا جی بھائیا ہم دلو خیت کا چکل آگیاتے ہیں ہم پر ہاں کھر سے باہر نکلنا مکتے ہیں یہاں کامال ٹھیک نہیں ہے جی بھائیا موسیقی اچھا چلو گیس کرو ہم کہاں ہیں خیری آواز بتا رہی ہے کہ تو گاؤں میں ہیں ارے بالکل صحیح جواب بتا پھر کب مل رہی ہے ارے اسی لئے تو ہم فون کیا ہیں شام کو نیدی کی باس ملتے ہیں اوکے انا شام ارے پرنان چاچا کب بھائے بس ابھی آیا یہ جو کچھ بچایا آپنا اسے بٹو رونی کے لئے بہت اچھے بے یہ جمین بناو اور اب یہی رہو یہی سوچا ہے اب بول سر باب کرتا بول سر میں نے کسی کو نہیں مارا ہے سر اچھا تو بھاگ کیوں رہا تھا اور دوا کیوں چورائے سر میں آستما کا پیشنٹ ہوں مر جاتا اگر یہ دوا نہیں چورا تھا اور وہ میڈیکل والا پریسکرپشن مانگ رہا تھا اور آسا وال بھاگنے کا تو گلشن جی کو سکتا کہ کاجل کو میں نے بھگایا ہے اور جب کاجل کی لاش ملی تو میں ڈر گیا کہیں گلشن جی مجھے نہ پساتے اس لئے میں بھاگ رہا تھا سر تو سر کاجل نے فون کیوں کیا تھا سر یہ بتانے کے لئے کہ وہ گھر سے بھاگ رہے گا کیم کے لئے بھاگنے والی لڑکی کیم تک نہیں پہنچی اور کس کو پتا تھا اس کے بارے میں سر اس کے چھوٹے بھائی آشو کو بھی پتا تھا اس نے اسے بتایا تھا گھر سے جانے سے پہلے یہ بات اس نے مجھے فون پہ بتائی تھی ہاں سر میں جانتا تھا دیدی یہ چو تم کر رہی ہو نا بلکل ٹھیک نہیں ہے میں جا رہا ہوں بابا کو اٹھانے کے لئے آشو دیکھ اگر تُنے بابا کو کچھ پی کہا تو تُو میرا مرا وہ مو دکھائی گا مشکل سے ایسا موقع ہاتھ لگا ہے دو دن کی تو باتیں میں آجاؤں گی واپس بابا کی جتنی امار کھانی ہوگی نہ کھالوں گی لیکن تُو چپ رہنا کھا میری کسم تو بابا کو کچھ نہیں کہے گا مجھے لگا تھا کہ دیدی دو دن میں واپس آجیں گی دیدی تو واپس آئے نہیں اور بابا اتنا گصہ تھے کہ اگر میں انہیں بتاتا کہ مجھے پتا ہے کہ دیدی کھائیں تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑتے اس لئے میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا سب کس کتا بدل گیا ہے نہیں سالوں بعد آئی ہے نا اس لئے ایسا لگ رہا ہے بدلتا نہیں تو ہم ایسے یہاں نہیں مرتے وہ تو ہے لیکن تُو چاہ رہا کیا پہ کیسے بھائیا نے کہا گاؤں چلو تو چلی آئی اور اب ہم یہی رہیں گے ہاں 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 اچھا اب میں چلتی ہوں بہت دیر ہو گئی ہے ویسے بھی بھائیا نے گھر سے باہر نکلنے سے منا کیا ہے ہاں ویسے بھی آج کل اس گاؤں کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے تو ایک کام کر تو بھی نکل اور میں بھی چلتی ہوں ٹھیک ہے بائی بیشترہ بہت دارہ بہت دارہ بہت دارہ آگے آگے کھیت ہے ہمارے سر وہ دیری ہو گئی آج تو ٹی ٹیو گاڑی میں بیاد لیا چھوڑے تو ڈی ٹی سر سر پھر سے اسی طریقے سے ہرتیا کی گئی ہے اس نے ایک شون اس آرڈ بھی سر یہ لڑکی تو دو دن پہلے بھی آئی تھی اپنے پولیس ٹیشن میں ہات؟ کیا کہہ رہی تھی؟ سر اس کا کہہنا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا نہیں بتا لیکن میں نے سر اسے ہیلپ لین نمبر بھی دے دیا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا لیکن ہم نے کوئی تیام نہیں دیا کچھ بتائے آپ لوگوں کو کہ کون تھا وہ کسی دشمنی تھی اس کی کچھ نہیں پتا ہم لوگوں کو ہلو ساری کا کی کس نے حتیہ کر دی کیا انکیتا کیا ہوا ہم کچھ کام سے بلڑرامپور جا رہے ہیں سب سو بے تک آ جائیں گے انکیتا ہم تمہارے لئے کچھ لائے ہیں یہ دیکھو ویسے بھی آج کلیس داؤں کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں تو ایک کام کر تو بھی نکل اور میں بھی چلتی ہوں کیا ہوا پسند نہیں آیا نہیں بھئے اچھا ہے ہمیں پتہ ہے تم کیا سوچ رہی ہو یہی سوچ رہی ہو کہ تمہارا نام تو اے سے آتا ہے پھر یہ ایس کیوں سوچ رہتا ہے ہم نے ہمارے لئے لیا تھا پھر کیا ہے اب تم رکھ لو چلتے ہیں موسیقی 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 سر اس ایریا میں ندی کے کنارے تک پل پچیس لوگوں کی زمین ہے میں نے انسا بھی لوگوں سے بات کر لیا ہے لیکن سر وہ آدمی نہیں ملا جو اس رات پیٹرولنگ کرتے وقت ملا تھا اس کا مطلب اس آدمی نے جھوٹکا تھا کہ اس کی زمین حسن پا اس آدمی کی سکیچ بڑھو اور پتہ کرو یہ گاؤں والا ہے یہ بارسا ہے اوکے ٹائٹ سر سر ساری کی پوست مانم ریپورٹ آگئی ہے اس کے ساتھ بھی ریپ ہوئا ہے جی سر کاجر کے باڈی میں ہمیں جو سیمن ملے تھے اس کے ساتھ سیمپل میچ کر گیا ہے ایک اور بات سر اس بار بھی وہی نکل دسٹر یوز کیا گیا ہے اور اسی طریقے سے سکل میچ چھید بھی ہوئے ہیں اور سر مارنے والا اس بار بھی رائٹ انڈڈ ہے اس کا مطلب یہ کسی سائکو کلر کا ہی کام ہے اور یہ ساری کا اس کی تیسری وکٹم ہے اب ہم یہ بات رول آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ سب رانڈم کلنگز رہی ہیں مطلب مارنو شوبہ اور کاجر کا مرڈر جو ہے ایک محض اتفاق ہے لیکن ساری کا کسی اور گاؤں سے آئے تھی اسے سائکو کلر نے فالو کیا ہوگا اور موقع ملتے ہی اسے مارڈا آتا مطلب کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی رائٹ اب ہمیں یہ پتہ لگانا ہوگا یہ تینوں لڑکیوں کا کامن کنیکشن کیا ہے سر ان تینوں مرڈرز میں کوئی ڈاریٹ کنیکشن تو مجھے لگ نہیں رہا ہے لیکن ہاں یہ گہرا کنیکشن تو ہے کاجل کی پتا جی گوشن شوبہ کا حضبن ونود اور ساری کا کا بھائی منوج تینوں ہی دوست ہیں اور دوستی بہت گہری ہیں سر یعنی کہ یہ تینوں کے تینوں جو دوست ہیں ان کے ساتھ ایک ہی حادثہ ہوتا ہے سر اس کےچ کو سب جگہاں سرکلیٹ اور منوج اور گوشن کو تھانے بلا ٹھیکس سر تم تینوں سے جو سوال میں نے الگ الگ پوچھا تھا اب ساتھ میں مل کر پوچھ رہا ہوں تم تینوں کا کوئی تو دشون ہے جو تم لوگوں سے دشون ہی نکال رہا ہے کچھ آئیڈیا کون ہے وہ نہیں ہے اس اسے پہ چانتے ہو یہ یہ تو شام ہے کون شام ہمارے گاؤں کا ہی ہے ساتھ سالوں پہلے اس نے گاؤں چھوڑ دیا تھا لیکن سر ہمیں پتا چلا کہ کچھ دن پہلے اس نے گاؤں آنا شروع کیا ہے اور ساتھ جب سے اس نے گاؤں آنا شروع کیا ہے تب سے ایسے کانڈ ہونے شروع ہو گئے ہیں اور تو ہم پتا رہا ہے ہمیں ہمیں بھی یہ بھی تصویر دیکھ کے جھٹکا لگا آپ لوگ ہمیں یہ بتائیے آپ لوگ کا کنیکشن کیا ہے اس کے ساتھ اور یہ کھاں ملے گا بھائیہ گھر پر نہیں ہے تمہیں کیسے معلوم تمہارے بڑیاں سے ملنا ہے یہ میری سہیلی ساری کا کا لکٹ یہ لوکٹ تو ساری کا کا ہے شام کا ہے بھائیہ بل رامپور بل رامپور بل رامپور میں تو میری بینس نیا رہتی ہے میں نے بتایا جنا آپ لوگوں سر چلو بل رامپور بھائیہ 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 موسیقی 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 ہم تو اس نے ہا کو بچانے گئے تھے مگر گاؤں کے بڑے اور دبنگ لوگ غلط سمجھ بیٹھے ہمارے بابا نے کہا کہ جب تک ماملا ٹھنڈا نہیں ہو جاتا گاؤں سے دور رہو مگر ہمارے دور جانے کے بعد ماملا آر بگڑ گیا وہ ہمارے باہو جی کو اٹھا کے لے گئے ہمیں ڈھونڈنے کے لئے بار پیٹ سے جاتا ہونے نے ہمارے بابا کی دل پر چھوٹ پہنچائے ٹیٹی نہیں ماری تھی انہوں نے جانورو جیسا بیوار گیا ان کے ساتھ وہ ہمارے بابا کی آتما تو اسی دن مر گئی تھی وہ تو بجی رہے تھے گھڑیاں پکڑ لی تھی انہوں نے انہوں نے انہوں نے ایک دن سے سکھ سکھ کے دم توڑ دیا گلتی ہماری تھی بھی نہیں پھر بھی انہوں نے ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے باؤ جی کو بھی سزا دی تب ہی ہم نے سوچ لیا کہ بدلہ تو لیں گے بدلہ لینا ہی تو تو گلشن، منوج و ونوط سلی ان تین نردو شورتوں نے کیا کیا یہ بات اب انچے جا کے پوچھو نا اگر انہیں پہ بات کرنی تو ہم سے کیوں نہیں کی ہمارے نردوش با آپ کو کی غزیڑا بیچ میں ہم بھی جتانا چاہتے تھے ہمیں کہ اپنے سامنے اپنے کو مرتا ہو دے کی کیسا لگتا ہے ہمارے بابا کے آتما کو آپ شانتی مل گئے ہوگی اب آپ ہمیں فاسی دویا زندگی بات جیل میں رکھو کوئی فرق نہیں پڑتا پھانس ہی تو تجھے ہوگی لیکن ایک بات بتا دے تو ہم تجھے سنے جو کیا ہے نا اس کی وجہ سے تیرے بابا کی آتما کو کبھی بھی شانتی نہیں ملے گی شام کے دل میں اپنے پتا کے خلاف اتیچار گھر کر چکا تھا اور ایک سلخت لاوہ کی شکل لے رہا تھا انکیتہ کو یہ دستک ضرور ملی تھی کہ شام کی زندگی میں کچھ عجیب چل رہا ہے لیکن سمجھتے سمجھتے دیر ہو گئی عاشق کو یہ دستک ملی کہ کاجل اپنے کبٹی کے کھیل کے جنون میں کچھ غلط کر رہی ہے لیکن اس نے یہ بات اپنے ماباپ سے چھپا کے رکھی اور نتیجہ بہت ہی بھائیانک نکلا شعبہ نے ونود سے بات چھپا ہے لیکن جب بتانے پہ آئی تو موقع ہی نہیں ملا سارکہ نے بار بار اپنے گھر والوں سے یہ کہا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے لیکن کسی نے اس کا یقین ہی نہیں کیا سچ کہیں تو ونود منوج اور گلشن ہی اس اپرات کے رچتہ ہیں دستک ہوتی ضرور ہے چاہے وہ زوردار ہو یا خاموش اسے سنیں سمجھیں اور ستر کر رہے پھر ملیں گے ایک نئے کیس کے ساتھ تک تک دیکھتے رہیے crime patrol دستک کیونکہ مقصد بتانا نہیں بچانا ہے جائے ہند موسیقی